کہتے ہیں کہ انسان اور جانبر کے اندر صرف سوچ کا فرق ہوتا ہے دراصل جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کوئی بھائی ہے کون بہن ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جبکہ جانبر میں یہ سمجھ وقصت نہیں ہو پائی اور اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے سامنے والا کون ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے بھائی کون ہے بہن کون ہے اس لیے انسان اور جانبروں میں سوچ کو دیکھتے ہیں ان میں فرق محسوس کر جاتا ہے آج کی کہانی جو میں آپ کو سونے جا رہا ہوں اس کہانی میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے دیکھنے میں تو وہ انسان جیسے لگتے ہیں لیکن کام ان کے جانبروں جیسے تھے انہوں نے بہت کل سوچا نہیں سمجھا نہیں کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ واقعی غلط ہوتا ہے گاڑی سات گھنٹے تک لگاتار ہائیوے پر دوڑتی رہتی ہے اس میں جو لڑکی بیٹی ہوئی تھی وہ لگاتار چیخ رہی تھی چلا رہی تھی اور اس چیخ اور چلانے کی آوازوں کو بند کرنے کے لیے شانت کرنے کے لیے گاڑی کے اندر ساؤنڈ بہت تیجی کی ساتھ بجا دی جاتا ہے تاکہ چیخوں کی آواز اس ساؤنڈ میں دب جائیں حالانکہ کرائیم کو کتنی بھی شاتر طریقے سے کیوں نہ کیا جائے کرائیم کبھی چھپتا نہیں ہے آدھ آپ نمسکار سستریاکال میں اسمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سوانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے اتر پردیش کی رازدھانی لخنوں کی اور اسی کا ایک تھانہ لگتا ہے بزیر گنج دراصل گھٹنا تو پانچ دسمبر دوہزار تیہیس کی ہے لیکن اس لڑکی نے اپنے پریوار والوں کو سمیں پر نہیں بتایا اور سمیں پر نہ بتانے کے وجہ سے ہی ایک دو دن ایسے ہی بیٹ جاتے ہیں اور دس دسمبر دوہزار تیہیس کو وہ لڑکی اپنے پریوار کے ساتھ تھانے پہنچ جاتی ہے بزیر گنج تھانے جانے کے بعد اس کے اوپر جو آپ بیٹی ہوئی تھی جب اس نے اس کہانی کو بیان کیا تو اس لڑکی کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے دراصل وہ لڑکی بتاتی ہے کہ وہ ایک اس شہر کی نامی گرامی کالیج میں پڑتی ہے اس کی عمر لفق انیس سال کے آس پاس ہے اس کے پتا پی سی ایس ادھیکاری ہیں جن کی پوسٹنگ لخنوں کے اندر ہی ہے وہ لڑکی کی جی ایمیو جو کی ایک میڈیکل کالیج ہے میڈیکل کالیج میں ایک مانسک چکت سالے ہے وہاں پر وہ کئی مہینے سے لگاتار جایا کرتی تھی تاکہ اپنے دماغ کا علاج کر آیا سکی اس لیے اس لڑکی کے ساتھ کوئی دکت کوئی اسٹریس تھا اس اسٹریس کو ہی ختم کرنے کے لیے وہ کی جی ایمیو میں جایا کرتی تھی اور ایک دن یعنی کی پانچ دسمبر دو ہزار تہیس کو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اس کا اپوئنمنٹ تھا تو اپوئنمنٹ کے بعد وہ جیسی کیجی ایمیو سے باہر نکلتی ہے باہر نکلنے کے بعد ایک چائے کی ٹپری ہوتی ہے چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر وہ اکثر چائے پیا کرتی تھی کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا تھا جب وہ وقت سے پہلے اس میڈیکل کالیج میں پہنچ جائے کرتی تھی وقت بتانے کے لیے اسے اپنا کہیں نہ کہیں وہ کھڑی ہو جائے کرتی تھی بیٹھ جائے کرتی تھی اس لیے چائے کی ٹپری پر آنا جانا ہوتا تھا چائے کی ٹپری چلانا والا کوئی اور نہیں جس کا نام ہوتا ہے ستیم مشرا ستیم مشرا سے بولی کہ بھئیہ چائے بنا دو اور چائے بنانے کے لیے جیسے ہی بھی لڑکا لگ جاتا ہے تب ہی وہ کہتی ہے کہ بھئیہ میرا جو موبائل ہے نا وہ بکل ڈسچارج ہو چکا ہے کیا گھر والے ہو سکتا ہے کہ فون آ رہا ہوگا گھر والے ایسا نہ ہو پریشان ہوں کیا آپ میرا فون چارجنگ پر لگا سکتے ہو اس نے کہا کہ دیدی کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ مجھے اپنا موبائل دیجئے سامنے جو یہ ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے اس ایمبولینس میں میں تمہارا موبائل لگا دیتا ہوں اور وہ چارج ہو جائے گا جتن دیر آپ چائے پی ہوگی اتن دیر میں کافی حد تک موبائل چارج ہو سکتا ہے کسی کا فون آئے گا تو آپ اسے رسیب کر لینا باقی گھر جا کے کر لینا اس لڑکی کو تسلی ہوئی کیونکہ وہ کئی مہینے سے یہاں آ رہی تھی اور جب بھی آتی تھی تو وہ یہاں آ کر ستیم کے پاس آ کر چائے پی لیا کرتی تھی اور ٹھیک ویسے ہی ہوتا ہے وہ لڑکا اس لڑکی کو لے کر پاس میں ہی کھڑی ہوئی ایمبولینس کے پاس جاتا ہے اور پاس جانے کے بعد اس موبائل کو چارجنگ پر لگا دیتا ہے اب موبائل چارجنگ پر لگا ہوا تھا اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ بھئی ایک چائے اور بنا دو کافی تھوڑا ٹائم لگ جائے گا اتنے در میرا موبائل بھی چارج ہو جائے گا اور میرے جو ڈرائیبر ہے وہ ڈرائیبر گاڑے لے کے آتا ہی ہوگا میں اس کے ساتھ آرام سے نکل جاؤں گی اس لڑکی نے بس اتنا کہا اور چائے پینے لگ جاتی ہے اور جب چائے پینے لگ جاتی ہے اس نے کہا کہ بھئی اچھا تو پی لیے اب میرا موبائل واپس دلوا دو اب اس لڑکے یعنی کی لڑکے نے جس کا نام ستیم ہوتا ہے اس لڑکی کو لے جانے کے بعد ایمبولینس کے پاس جاتا ہے تو ایمبولینس اپنی جگہ پر نہیں تھی وہاں سے جا چکی تھی جیسے ایمبولینس جاتی ہے تو اس نے کہا کہ موبائل بھی اس ایمبولینس کے ساتھ چلا گیا ہے اب اس ایمبولینس والے سمپر کرنی کی کوشش کی ایمبولینس والے سے کہا کہ تم کہاں ہوں اور تمہاری ایمبولینس کے اندر موبائل لگا ہوا تھا کم سے کم اس موبائل کو دیکھے چلے جاتے تو جیسے ہی اس کو موبائل کے بارے میں پتا چلتا ہے کہتا ہے کہ تم پرشان مت ہو موبائل بہتکل ٹھیک ہے صحیح سلامت ہے دیدی سے کہنا کہ وہ پرشان نہ ہو اور میں فیلحال ڈولی گنج کے اندر ہوں آپ آؤ اور آ کر موبائل لے کر یہاں سے چلے جاؤ اب جیسے ہی وہ لڑکا اس لڑکی کو لے کر یہاں سے ڈولی گنج پہنچتا ہے اور ڈولی گنج جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اب ڈولی گنج میں نہیں ایمبولینس ایمبولینس وہاں سے جا چکی تھی وہاں پر لیکن ایک اور لڑکا ملتا ہے اور وہ لڑکا وہ کچھ دیر پہلے ابھی اس ستیم کی چائے کے دکان پر ہی چائے پی رہا تھا اس لڑکے کو دیکھ کے اس لڑکی نے کہا کہ یہ بھئی آئے تو ابھی چائے کے دکان پر تھے وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے دوست ہے چائے کے دکان پر یہ بھی تھوڑا پریشان ہو گیا تھا آپ کے موبائل کو لیکن لیکن آپ پریشان مت ہو اب اس ایمبولینس والے سے پھر پہنچا کہ ایمبولینس کہاں پر ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایمبولینس اب آئی ٹی چورہے کے پاس پہنچ چکی ہے اس لیے اب تمہارا موبائل آئی ٹی چورہے کے پاس ہے پریشان مت ہو اور اسی بیچ میں ایک ویگنار کار آتی ہے ویگنار کار میں اس لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آئی ٹی چورہے تک چلتے ہیں اور وہاں چلنے کے بعد تمہارا موبائل تمہیں مل جائے گا پریشان مت ہو اب تو ویسے بھی موبائل تمہارا کافی حد تک چارج ہو گیا ہوگا اب گاڑی کے اندر تین لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایک لڑکا جس کا نام ستیم ہوتا ہے دوسرا لڑکا جس کا نام اسلم ہوتا ہے جو کی بازار خالہ ایک جگہ لگتی وہاں کا رہنے والا ہوتا ہے اور تیسر لڑکا جو بھی کار لے کر آیا تھا جس کا نام محمد سہیل جو کی بازار خالہ کا ہی رہنے والا ہوتا ہے تین لڑکے ایک لڑکی اب آئی ٹی چورہے کی طرف چل دیتے ہیں لیکن جیسے آئی ٹی چورہے کی طرف جاتے ہیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں ایمبولینس کھڑی ہوئی نہیں تھی اب ایمبولینس جب نہیں تھی تو لڑکی تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے تھی اب انہوں نے کہا کہ وہ بارابنکی کی جو راستہ ہے وہ ایمبولینس ادھر کی طرف گئی ہے چلو ادھر کی طرف چلتے ہیں اب وہ اپنی ویگنار کار لے کے ان تین لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکی چلی جاتی ہے اس بارابنکی کی طرف وہاں پر ایک سفیدہ بات دیکھ جائے لگتی ہے اب کافی وقت ہو چکا تھا ان کی ایک دو گھنٹے بیچ چکے تھے اور اس لڑکی کو بھونک جیسے لگ رہی تھی تب اس ستیم نے کہا کہ اگر دیدی آپ کو پریشانی نہ ہو آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا آپ کچھ کھا سکتے ہو دھوڑا کھالو ہو سکتا تسلی ہو جائے اس کے بعد پھر موبائل بھی آپ کا جلدی مل جائے گا اب اس لڑکی کو ڈھابے پر لے کے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد کھانا ہونا لگ جاتا ہے کھانا لگتا ہے تو کھانا کھاتے کھاتے اب اس لڑکی کو وہ باپس کار میں لے کے آتے ہیں اور جیسے کار میں لاتے ہیں تو اس لڑکی کو کھانے کھانے کے بعد اب اس کی حالت پہلے جیسی نہیں تھی بلکہ اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اسے نیند آ رہی ہے یعنی کہ اس لڑکی کو کھانے کے ساتھ کچھ پینے کی ایسی چیز دی دی تھی جس میں نشیلہ پدارت ملا ہوتا اور نشیلہ پدارت ملتے ہی اس لڑکی کی اب حالت اب پہلے جیسی نہیں تھی وہ کابو میں آرام سے آ سکتی تھی تب ہی ان لڑکوں نے اس لڑکی کے ساتھ بتمیجی کرنا شروع کر دیا اس لڑکی نے ویروت کرنا شروع کیا جیسے اس لڑکی نے ویروت کیا انہوں نے سیشے اوپر چڑھائے اب یہ گاڑی کہتے ہیں کہ سیشے بھیکل چڑھ جاتے ہیں اوپر تک تب گاڑی پوری طرح سے ساؤنڈ پروف ہو جاتی ہے اس میں سے آباز باہر کی طرف اتنی ماترہ میں نہیں جاتی جتنی جا سکتی تھی لیکن اسی بیچ میں انہوں نے کہا کہ اس کی آباز کو دوانے کے لیے انہوں نے اس گاڑی میں جو ساؤنڈ لگا ہوا تھا اس ساؤنڈ میں کچھ تیج آباز میں گانے سننے شروع کر دیے اور وہ ہائی وی پہ گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ہائی وی پہ گاڑی چل رہی تھی لگاتار سات گھنٹے تک وہ گاڑی ہائی وی پہ چلتی رہتی ہے اور ان کا جب جتنا من کر رہا تھا اس کے شریر سے وہ اتنائیں کھیل رہے تھے اس کے ساتھ وہ اتنی ہی بتمیجی کر رہے تھے تب ہی اس لڑکی کو سات آٹھ گھنٹے کے بعد منشی لالک جگہ ہے وہاں پر اسے چھوڑ جاتے ہیں وہ لڑکی اپنے وہاں سے سیدھا اپنی سہیلی کے پاس جاتی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی جب اسے ہوش آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اس لڑکی نے اپنے سہیلی سے بتائی سہیلی نے کہا کہ اگر یہ بات لوگوں کو پتا چلتی ہے پریوار بالوں کو پتا چلتی ہے تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی سمجھ سے ہو جائے گی اس کے بعد وہ لڑکی جو اپنا گھر ہوتا ہے اس لڑکی گھر ایک شہر کا بھیبوتی کھنٹ گومتی نگر علاقہ ہے جو شہر کا سب سے پوش علاقہ ہے وہاں پہ زیادہ تر ادھیکاری ہی رہتے ہیں وہ اپنے گھر جاتی ہے لیکن ماں اس لڑکی کی پریشانی اس دکت کو سمجھ جاتی ہے ماں بار بار پوچھ رہی تھی بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تم تھوڑا دکت میں لگ رہی ہو پریشانی میں لگ رہی ہو اس لڑکی نے بار بار بہانے بنانا شروع کر دیا لیکن جب وقت بیٹ رہا تھا تب جا کر وہ لڑکی ٹوٹتی ہے اور اپنی سمجھ سیاں بیان کرتی ہے کہتی ہے کہ ماں میرے ساتھ گندہ اور گھنونہ کرتے ہوا ہے میرے ساتھ کی جو میڈیکل کولیج ہے اس کے سامنے جو چاہے کی ٹپری لگاتا ہے ستیم نام کا ایک لڑکا جس کے پاس پہلے بھی کئی بار گئی ہے اس کے دوستوں نے اور اس نے مل کر اس کے ساتھ گندہ اور گھنونہ کرتے کیا ہے دس دسمبر دو ہزار تہیس کو جب یہ تھانے میں جاتے ہیں تھانے میں جانے کے بعد اپنی سمجھ سے بتاتے ہیں پولیس اس معاملے کو بہت گمبیرتہ سے لیتی ہے اور گمبیرتہ سے لینے کے بعد اس ستیم کو بھی ساتھی جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں محمد اسلام سہیل اور محمد اسلم ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے گرفتار کرنے کے بعد پھر وہ کہانی بیان کرتے ہیں موبائل چارجنگ کا بہانہ کر کے جس طرح سے انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بلات کار کیا اس کے ساتھ گندہ گھنونہ کرتے کیا اس سے پورے لخنوں اس شہر میں ہڑکم پھ مجھ جاتا ہے کہ اس لڑکی کی ہلکی سی مدد کے بہانے کتنا گلت کام اس کے ساتھ کے ہے پولیس نے گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد ان آروپیوں کو جیل بھیج دیا اور اس لڑکی کو میڈیکل پرکشن کریا گیا ساتھی اس گھٹنا سے اس لڑکی کے دماغ پر پہلے سے ہی اثر تھا اور بھی زیادہ اثر ہونے لگتا ہے اس لڑکی کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر رہا گیا شاید بتایا جاتا ہے کہ دس گیارہ تاریخ تھا کہ اس کا لگاتار علاج چلتا رہا تھا تاکہ ڈاکٹر اس کی کاؤنسلنگ کر کے اسے تسلیح دے سکیں جو ہوا ہے اسے بھولانے کی کوشش کر سکیں پتانی بھوششے میں اس درشتے کو اسے برے سپنے کو کبھی بھول پائے گی نہیں بھول پائے گی لیکن ان لڑکوں کو سجدلانے کے لیے پولیس نے اٹھانی ہے کہ کم سے کم سمی میں چارشٹ لگا کر عدالت بھیجی جائے گی ساتھ ہی ان آروپیوں کو کڑی سجدلانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ سماج میں ایک میسیج جا سکے ایک سندیش جا سکے کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے اب چاہیں وہ کوئی بھی ہو اس لڑکی کو کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ واقعی بہت بھیانک ہے بہت برا ہے دوستو اس پورے گھٹنا کرمی گھر ہو پریبار ہو دوست ہو رشتدار ہو کہیں بھی ہو خاص کر لڑکیوں کے لیے کہ ہر کسی کے ساتھ وہ ایک دم سے کھل کے بہوار نہ کریں ساتھ ہی انہیں good touch bad touch کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ساتھ ہی انہیں اچھے اور برے کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کس کے ساتھ جا رہی ہیں کس کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں جب انہوں نے ایمبولینس پر موبائل لگایا تھا تو وہ لڑکی کی ذمہ داری بنتی تھی کہ کچھ ہی دیر کی بات تھی وہ اپنے ڈرائیور کا انتظار کر لی تھی ڈرائیور آتا اپنے گھر جا کر موبائل چارج کر سکتی تھی لیکن ایک انجانی ویکتی پر اتنا وشواس کیا اور اس انجانی ویکتی نے اس کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاردار کر دیا دوستو آج اٹابا کے رہنے والے سورپ کمار ہیں ساتھی مزر کھان ہیں آج ان کا جنم دن ہیں ان کو جنم دن کی ڈھیروں ساری شب کام نہ ہیں بہت بہت مبارک بات ساتھی کچھ لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی ہے جس میں عوشیق جادون ہیں سوریندر سنگھ روہت سینی مکیش کمار زفر خان راکیش تور شبکیش سنتوش چوہان ہمیر سنگھ سمی علی راجیب سنگھ آنند شرما آپ سب لوگ اپنا خیار رکھیں سرکشت رہیں جائن جہ بھارت